اسلام علیکم آپ دیکھنے نیوز ویوز میں ہوں علی سرور جب سے اعلان ہوا ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے کہ انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے سیاسی جماعتوں نے انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اگر پاکستان کے سب سے بڑا شہر کراچی کے ہم بات کریں اور کراچی کی سب سے بڑی جماعت کے ہم بات کریں جو بودشتہ چالیس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ سیٹھ حاصل کی جاتی ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ سیٹھیں ہوتی ہیں کراچی کی سوائے دوہ دا اٹھارہ کے الیکشن کے وہ ہے ایمکیم اور ایمکیم پاکستان نے الیکشن مہم شروع کر دی ہے مختل جگہوں پر الیکشن آفیس کے افتا جاہاں ہوئے ہیں وہاں پہلا جلسہ ایمکیم کی جانب سے کیا گیا ہے ایمکیم پاکستان کی جانب سے ملیر سعود آباد میں اور اس جلسے سے ایمکیم کے سینئر ڈیپٹی کانوینئر اور دیگر لوگوں نے خطاب کیا ہے اور اس سے پتہ چلا ہے کہ ایمکیم نے جہاں انتخابی مہم شروع کی اور وہاں بیانیاں ہمیں جو نظر آیا ہے وہ اپنے صرف ایک بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ہم نے ستر لاکھ لوگوں کو بازیاب کرایا ہے اور یہ کرائے ہم نے مردم شماری میں حالانکہ یہ بھی کہا گیا تھا ایمکیم پاکستان کی جانب سے مصطفیٰ کمال صاحب کے الفاظ تھے کہ ساڑھے تین کروڑ سے کم آبادی نہیں ہے اور اگر ساڑھے تین کروڑ آبادی ہم نہ گنوا سکے تو ہمارے سیاست میں کا فائدہ نہیں ہے لیکن بارال سیاست ہے کل کے جلسے میں کیا کچھ ہوا کس رہنما نے کیا کہا اور جلسے میں کتنے لوگ آئے تھے کیونکہ بڑا اہم جلسہ تھا بھی کی گئی تھی کہ اندرون نے سندھ سے لا کر کے لوگ کراچی میں جلسے کیا جاتے ہیں جبکہ صرف ہمارا جلسہ ہے اسے دیکھئے گا اور پتہ چلے گا کہ جلسہ کیا ہوتا ہے اسی پر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ صحافی عبدالولی موجود ہیں ان سے پوچھیں گے اس جلسے کے حوالے سے بہت شکریہ عبدالولی کیا کہیں گے اس جلسے میں کتنے لوگ تھے اور یہ جلسہ گراؤنز کو شوڑ کر ساتھ پر کیا گیا ہے کیا وجہات ہیں بہت شکریہ علی سرور صاحب دیکھیں الیکشن کمیشنر کے جانب سے باقاعدہ طور پر الیکشن کے ہفتے کا اعلان کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر تاریخ تو نہیں دی گئی ہے لیکن کراچی کے جو سب سے بڑی جماعت ہے ایم کی ایم جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کراچی نے حالیشہ سے ایم کی ایم کو ووٹ دیا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کا ہو رہا ہے اور بلیاتی الیکشن میں ان کو بائی کورٹ کھڑا پڑا ایم کی ایم پاکستان کو اب جب سے مصطفہ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب پی ایس پی سے بادراباد کے سفر کرنے کے بعد انہوں نے ایک کوشش ضرور کی ہے ایم کی ایم کو دوبارہ سے شہر میں ایکٹیف کرنے کی لیکن ہمیں وہ ناکام نظر آ رہی ہے اور اس سے قبل جو جو گزشہ روز جلسہ کیا گیا اس سے قبل ایم کی ایم پاکستان کی جانب سے جو میں تاثیر جو ہے وہ جنا گراؤنڈ میں منایا گیا وہاں ہم نے دیکھا ایک فل اوپ جلسہ تھا وہ بہت بڑی جماعت پر یہ دعویٰ کرتی ہے گراچی گی ایم کی ایم پاکستان لیکن کل ان کی جانب سے جلسہ جو ہے وہ پارکوں کے بجائے جو ہے وہ گراؤنڈ کے بجائے ایک گلی کے اندر جو ہے وہ جلسہ کیا گیا اور تقریبا دو سے ڈائی ہزار وہاں پر وہ شہریوں کی تعداد تھی تقریبا پندر سو کے قریب وہاں پر کرسیاں لگائے گئی تھی اور اس کے علاوہ دو سے ڈائی ہزار وہاں پر وہ ٹوٹل ایم کی ایم کے ورگرز کی تعداد تھی ایم کی ایم نے بقاعدہ طور پر شہر میں انتہابی جو مہم ہے اس کا آغاز تو کر دیا ہے لیکن ایک افسوسنات آغاز ہے ایم کی ایم کے لیے کیونکہ جس طریقے سے ملیر کے وہاں پر جو رہائی کی ہے وہ نہیں نکلے اور ایم کی ایم کی جانب سے یہ دعویٰ ضرور سامنے آیا کہ یہ صرف ملیر ٹاؤن کا جلسہ ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہر کے مختلف مقامات سے بسوں میں ورگرز کھلایا گیا اور وہاں پر جلسے میں انہیں بٹھایا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اب باقاعدہ طور پر ٹاؤن وائز جلسے ہوں گے ملیر پاکستان پیپرسپارٹی کا ایک گھڑ سمجھا جاتا ہے وہاں پر ایم کی ایم کے رینو ماو کی جانب سے پاکستان پیپرسپارٹی پر تنقید ضرور کی گئی اور ایک جس جو اب نئی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایم کی ایم کے رینو ماو کی جانب سے ایم کی ایم کے جو سابق پانی ہے ان پر جو ہے وہ بہت تنقید کی گئی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ دو سو دھائی ایم کی ایم کو لگتا ہے کہ اب ان کے پاس سٹریٹ پاور نہیں رہی لوگ اتنی بڑی تعداد بھی نہیں ہیں لیکن ملیر بڑا اہم تھا کیونکہ پاکستان پیپرسپارٹی آپ نے خود کا گرل ہے اور وہاں جلسہ کر کے یہ دکھانا کہ یہ بہت لوگ ہیں ہمارے ساتھ تو جہاں آپ نے ذکر کیا کہ جہاں انہوں نے اپنے بیانیاں دیا ہے کہ کیا کچھ کیا انہوں نے وہاں ان کے جو سینئر لوگ ہیں فاروستار صاحب ہیں مصطفیٰ کمال صاحب اور کنوینئر خالی مکور صدیقی میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بتائیے کہ فاروستار صاحب نے کہا جاتا ہے جی لندن کی جانب بانی متعدہ پر بڑی تنقید کی ہے کیا گفتگو کی انہوں نے جیجل سے عام میں دیکھیں بالکل علی بھائی ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک نئی چیز دوار سامنے آئی ہے اب سے تقریباً پچھلے ایک ڈیڑھ مارک اگر ہم ان کے تقاریر یا پریس کانفیز نکالے تو ایک ہی چیز پر یہ بات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کراچی میں جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ لاکھ لوگ جو ہے وہ بازیاب کروائے ہیں مردم شماری میں اس کے علاوہ ایم پیم سے اگر آپ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا بیانیاں ہے کس بیانیاں کتے ہیں جو ہے وہ آپ الیکشن میں جائیں گے الیکشن میں جائیں گے اس تمام ترسوالات کے جواب ان کے پاس نہیں ہوتا اب ایک نئی چیز دو سامنے آئی ہے ان کی جانب سے گزشارات زامنے یہ دیکھا کہ ایم پیم کے جو بانی ہے لنڈن ان پر جو ہے وہ ان کی جانب سے خوب جو ہے وہ جو ہے وہ تنقید کی گئے اور کیونکہ جب کراچی میں زمینی انتخابات ہوتے ہیں یا بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو لنڈن سے ایک ویڈیو باقائد طور پر جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے جس میں الیکشن سے بائی کورٹ پر زور دیا جاتا ہے اور وہی پھر ہم دیکھتے بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ریشیو ووڈ کاسٹنگ کے جو شیئر کیا جاتا ہے اس میں انتہائی کم ہوتا ہے تو ایمکیم کی جانب سے اس بار یہ بھی جو ہے وہ ایمکیم کے جو بانی ہے علتہ حسین ان کو یہ ان پر یہ تنقید کی گئی کہ وہ مزید اس طرح کے جو ہے وہ اب حرب نازمہ ہیں اور اس طرح کے مزید ویڈیوز جاری نہ کریں ان کے ویڈیوز جاری کرنے کے باوجود بھی فاروک ستا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ویڈیوز جاری کی گئی لوگوں کو منع کیا گیا لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے لیکن حقائق جو ہے وہ اس کے برد سے اچھا ولی اس پر آپ تو آپ نے تمام چیزوں کو ولی آپ نے تمام چیزوں کو افضرب بھی کیا جلسے میں اور داہرے میڈیا کو تمام کو دیکھ بھی رہے ہیں آپ دوسرے لوگوں نے بھی جو کوریش کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اب اس پر کیا سمجھے جائے لوگوں نے ایمکیوں کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں زیادہ تعدادہ اس میں شرک ہوئے یا جو بائیکارڈ کا اعلان کیا گیا تھا اس سے فرق پڑا ہے نہیں بائیکارڈ کا تو فرق ایک ضرور ہے کیونکہ ارڈن شپکنگ اگر ہم دیکھیں کراچی میں تو وہ آج بھی الکافزین کے ساتھ ہے ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے جو ہے وہ ریاست پر حملے کی اور اس کے بعد انتر پابندی لگائے گئی آج بھی اگر آپ جو ہے وہ الکافزین صاحب کو موقع دیتے ہیں کراچی کے الیکشن میں تو وہ آپ کو ایمکی ایم بھالی ایمکی ایم کی جو سیاست ہے کراچی میں صحیح مانو میں وہ آپ کو دوبارہ نظر تب آ سکتی ہے جب آپ جو ہے وہ الکافزین کو کراچی کی پولٹکس میں ان کو حصہ دیں گے ان کو حصہ لینے آپ جو ہے وہ موقع دیں گے لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایمکی ایم پاکستان نے جو ہے وہ کارکرتگی بھی اس طرح نہیں دکھائی الکافزین کی غیر موجود کی میں انہوں نے کراچی کو اس طرح سے ڈیلیور نہیں کیا جس طرح سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت ایمکی ایم پاکستان ہے لیکن انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ان کے پاس جو وزارتیں تھی اگر ہم دیکھیں امینال ہاؤس صاحب کے پاس جو ہے وہ آئیٹی کی منسٹری تھی انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ نوجوانوں کے لئے کوئی اس طرح سے کام نہیں کیلے کہ کراچی والے جو ہے وہ ان پر دوبارہ اعتماد کر سکے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیپٹی کی منسٹری جو ہمیشہ سے اینکیم اس پر جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اینکیم کے پاس ہی رہے وہ منسٹری رہی اس کے علاوہ فیصلتہ زواری جی ان کے جانب سے بھی جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کیا گیا یہ اب بعد یہ ضرور کرتے ہیں کہ کراچی کو جو ہے وہ مختلف مشکلات اس میں ناظرین کو آگاہ کیجئے کہ مستویٰ کمال صاحب سینئر پر کارمینیر اس کے بعد کارمینیر یعنی سربراہ امکیوں پاکستان کے خالے میں گست دیکھی انہوں نے بھی کوئی لاعمل کا اعلان کیا یا صرف روایتی گفتگو ہی کی ان دونوں کی جانب سے بلکل یہ روایتی گفتگو جو وہ پریس کانفرسز میں کرتے ہیں مردم شماری کے حوالے سے جو تقریبا پچھلے ڈائی تین ماہ سے وہ گفتگو مسلسل کرتے وی آ رہے ہیں وہ یہ گفتگو کی گئی کوئی نیا بیانیاں نہیں دیا گیا کہ ان کے پاس پلاننگ کیا ہے کس پلان کے تحت وہ الیکشن میں جائیں گے ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو ٹاؤن وائز ہے کراچی میں ان میں یہ جلسے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مشترکہ طور پر کراچی میں پاور شو کرنے کی وہ کوشش ضرور کریں گے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کتنے حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں ملیر سے بقائدہ طور پر جو ہے وہ ایمکی ایم پاکستان کی جانب سے جلسوں کا آواز ضرور کیا گیا ہے لیکن ایمکی ایم کس بیانیہ کے تحرط الیکشن میں جائے گی اب تک جو ہے وہ ان کی جانب سے بیانیہ سامنے نہیں آسکا کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ کراچی والوں سے کس چیز کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر وہ ووٹ لیں گے کراچی میں کراچی نے مازی میں ایمکی ایم کو ضرور جو ہے وہ ووٹ دیا ہے لیکن ایمکی ایم نیٹ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کیا کہ وہ دوبارہ سے ایمکی ایم پبلک میں جائے اور ان سے ووٹ مات جہاں خالی مکول صلیقے صاحب نے ایک جملہ کہا کہ جی ہاریوں کو بھی ہم صرف کراچی نہیں بلکہ اندروں نے سندھ کے ہاریوں کو بھی پی بلکس پارٹی کے تسلس سے آزاد کرائیں گے یہ جو تنقید پی بلکس پارٹی پر کی حالانکہ پی بلکس پارٹی گدشتہ تین انتخابات یعنی پندنہ سال سے برستر اخدار تھی ظاہرے پی بس پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو بار بار پاکستان پی بس پارٹی منتخب ان کے نمائندے ہوتے ہیں تو پھر یہ کہنا ہے کہ جی ان کے لوگوں ان کے چنگل سے آزاد کرائیں گے یہ صرف سیاسی نعرہ یا سیاسی دعویٰ ہی ہو سکتا ہے جی بلکل یہ سیاسی نعرہ ہے کیونکہ ان کی جانے سے دیگر جماعتوں کے ساتھ جب وہ اب اتحاد کے بھی انکانات ہیں جس میں جی ڈی اے ہیں جنمیت علماء اسلام ہے اور ایم کی ایم بقائدہ طور پر مسلمی نواز بھی انتصاد مل کر اب بقائدہ طور پر سن میں اتحاد بنانے جا رہی ہے تو ایم کی ایم یہ سمجھتی ہے کہ شاید جہاں پر جی ڈی اے کا توڑا بہت سن میں ہول ضرور ہے سانگڑ ہے نواب شاہ ہے یہاں پر جو ہے وہ ماضی میں ایم کی ایم کا ہول سمجھا جاتا تھا لیکن اب جو ہے وہ پیپلس پارٹی کے اگر مد مقابل کوئی جماعت ہے تو وہ وہاں پر پاکستان مسلمی نیگ پنکشنل یعنی یہ جی ڈی اے اور تمام طرح دو مشتر کا جماعتیں ہیں ان کا ہولڈ ہے تو ایم کی ایم یہ سمجھتی ہے کہ دیگر جماعتوں کی وجہ سے انہیں بھی اس طرح کا ماضی کی طرح ریسپونس ملے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ جو اب حالیہ جو بندیاتی انتخابات ہوئے ہیں وہ اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ سندھ میں آج بھی پاکستان پیپلس پارٹی کا جو ہولڈ ہے وہ قائم ہے تمام طرح شہروں میں جس طرح ہیدر آباد میں نوابشا میں اس کے علاوہ سکھر میں وہاں پر ایم کی ایم کے میر آتے رہے ہیں لیکن تو بائی کورٹ کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ ایم کی ایم کی جانب سے الیکشن سے رائے فرار افتیار کیا گیا اور دوسری جانب یہ ہے کہ وہاں پر پاکستان پیپلس پارٹی کی جانب سے جو کام کیا گیا ہے اسی کو بیز بنا کر لوگوں کی جانب سے انہیں بوف دیا گیا ایم کی ایم اب اتحاد کا راوہ اتحاد کی جانب جا رہی ہے دیگر جماعتوں کے ساتھ تو ایم کی ایم یہ سمجھتی کہ شاید اتحاد کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ جو پرانی ان کی وہاں پر جو اثر و سوق کا وہ بحال ہو جائے گا بہت شکریہ عبدالولی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے ایم کی ایم جلسے کی حوالے سے کہ کتنے لوگ آئے جلسے میں کتنا یہ جلسہ کامیاب رہا بیانیاں کیا ہے ایم کی ایم پاکستان کا انتخابی مہم جو شروع کی ہے اس میں کیا بیانیاں لے کر ایم کی ایم پاکستان سامنے آئے ہیں گفتگو عبدالولی کے سنی اور چھوٹے دیکھ بریک لے لیں بریک کے بعد پھر آغاز کریں گے جلسے پر دوبارہ بات کریں گے کہ جناب ایم کی ایم کے پاس اگر بیانیاں نہیں ہے تو کیا ہوگا اور پہلی بار کیوں ہو ایسا ہو رہا ہے کہ ایم کی ایم پاکستان نے صرف اپنے جو روایتی طور پر ہم دیکھتے تھے ایم کی ایم کو کہ ایم کی ایم اب صرف سندھ کے شہری لاکوں سے اگر جیتی تھی تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اکیلے الیکشن لڑا کرتے تھے لیکن اس بار ایم کی ایم نے بہت پہلے اناؤنس کر دیا کہ ہم اتحاد کرنے جا رہے ہیں فضل روان صاحب جو گرین ایلائنس بنانے کے درپے ہیں اور جسا نون لیگ نے بھی انٹری دی ہے سیاسی طور پر سندھ میں اس پر ہم مزید بات کریں گے سوٹس بریک کے بعد کہیں ہو جائے گا دیکھتے رہیے نیوز ویوز دیکھتے رہے ہیں